سہین بچہ جس سے اللہ نے دنیا میں کوئی بڑا کام لینا ہے وہ شرارتی ہی ہوتا ہے آپ دیکھ لو جو بچے شرارتی نہیں ہوتے نا وہ کوئی دنیا میں بڑا کام ہوتے ہیں جو کریٹیو سوچ رکھنے والے بچے ہیں وہ تو بچپن سے کریٹیو سوچ رکھتے ہیں اُلٹے اُلٹے سوال پوچھتے رہیں گے اور جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کی ایک بچے راس فاش کر دیتے ہیں ایک بچے سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ بیٹا جان کیسے نکلتی ہے بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے باپ نے پوچھا اپنے بچے سے بیٹا بتاؤ جان نہیں ماں نے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم نے سکول میں پڑھا ہے جان کیسے نکلتی ہے مجھے تو پہلے سے ہی پتا ہے سکول میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کھڑکی سے نکلتی ہے ارے کیا نہیں جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو اببو کی ایک فرینڈ ملنے کے لیے آتی ہے جیسے ہی آپ آتی ہیں تو کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤں فوراں کیا کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤں تو کیسے گننے ہوتے ہیں وہ راس پکڑا گیا وہ ایک صاحب تھے ان کی بیگم جب بھی شاپنگ پہ جاتی نا تو یہ گھر سے نکل لیتے کہیں ڈیٹ ویٹ کے لیے نا تو بیگم گھر فون کر کے پوچھتی بیگم نے کہا ہوا تھا کہ میری غیر موجودی میں گھر سے باہر نہیں نکلنا اس کو پتا تھا ان کی عرکتیں ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں میں گھر پہ ہوں اچھا گرینڈر مشین چلاو جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ گھر پہ وہ مشین چلاتے وہ بھئی کنفرم ہو جاتا جب بھی وہ گھر سے باہر جاتی پوچھتی یہ گرینڈر مشین چلا دیتے بھئی اس کے علامتیں گھر پڑے ایک دن اس خاتون اچانک گھر پہنچ گئی دیکھا اببہ نہیں ہے چھوٹا بچہ ہے اببو کہاں وہ گھرینڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں ہم بھی وہ گھرینڈر مشین لے کے یار بہت ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے یہ سوال پھر اتوار کو اگر میں ہوا تو دے دیے گا ٹھیک ہے تو وہ گھرینڈر مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں تو خیر یہ تو کچھ مزہ کی باتیں ہو گئی کچھ سبق آموز بھی ہیں بچوں سے ہوشیار رہا کریں بہت ہوشیار ہیں سمجھ رہے ہیں ان کو ہلکہ نہ سمجھا کریں تو پھر بھی بھائی غصہ پیو ماں باپ کا بوڑے ماں کا بوڑے باپ کا علماء کا بھی پی لیا کرو کبھی علماء سے بھی نازیبہ سلوک ہو جائے تو یار کوئی بات نہیں عالم ہے مولانا صاحب ہیں صاحب علم ہے آج انہوں نے تھوڑی بتتمیزی کی ہمارے ساتھ چلو بڑے ہونے کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں اگنور ایڈ کا جواب پتھر سے نہ دیا کریں جس سے کچھ سیکھتے ہیں تو اس کی کچھ کڑوی کسیلی بڑے بھائی کی برداشت کر لیا کرو یار بھائی ہے کیا کریں بتا کے نہیں کہ تو بھائی ہے اس لئے برداشت کر رہا ہوں ہمارے ایک استاز نے بتایا کہ ایک استاز نے شاگرد کو ڈانٹا زیادہ ڈانٹ دیا نا تو شاگرد کرتے ہیں آپ استاز ہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا تو بتا تو دیا نا تونے بھائی اب کیا رہ گیا ایسا نہیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے سوانک اللہ ہم بھی ہم دیگر لا الہ الا اللہ